مویشوں کے ساتھ گھوم رہا ہے اور دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے گانے گاتا ہے گانے یاد ہیں رفی ہو گیا میدی اصن ہو گیا اس کے بعد ہو گئی نئی دختر کے گانے مجھے یاد ہیں بس ادھر بکریوں کے ساتھ جنگل میں اور ہم نے کیا کرنا ہے گھومتے پھرتے ہیں بس ساتھ میں گانے گاتے ہیں علاقے میں آنے والے سیاہوں کو اگر حفیظ نہ ملے تو وہ قریبی جنگلوں میں جا کر اس سے پکارتے ہیں حفیظ سیاہوں کی آواز سنتے ہی گیت گاتے ہوئے ان کے پاس پہنچ جاتا ہے اور انہیں جومنے پر مجبور کرتا ہے مجھے بہت مزا آیا میں نے بڑا انجوائی کیا اور مجھے بہت اچھا لگا تین چار سال سے ہم آ رہے ہیں ہمیں یہ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہم یہ بکریوں والا ہے محمد حفیظ وہ بہت اچھا گاتا ہے ہم اس کو ڈونٹ رہتے ہیں آج صبح ہم فرست آئے ہوئے اس کو ہم ڈوتے ڈوتے یہاں تک آئے تو آج ہمیں مل گیا ہماری تفریق کے ساتھ ساتھ زیادہ انجوائیمنٹ ہو گیا ان کے گانے سن کے ہمیں بہت اچھا لگا یہ لمخہ جو ہے میں لیے یادگار لمخہ ہے سیاہوں کے درمیان مختلف گیت اور غزنیں سناتے ہوئے محمد حفیظ کا اعتماد اور ماچس کی ڈبیہ کا استعمال دیدنی ہوتا ہے حفیظ کا کہنا ہے کہ ان جنگنوں اور چراغہوں میں مویشوں کے ساتھ رہتے ہوئے ناؤں اور گلوکاروں کے گیت گا کے جہاں وہ اپنا وقت گزارتا ہے وہاں ان علاقوں میں آنے والے سیاہوں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے کیمران محمد نوید کے ساتھ محمد اسلام میر دنیا نیوز وادی سرہ آزاد کشمیر